کہ آپ علیہ السلام آپ نے آپ نے انہوں کا فروض ہے راب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام نے ہوا ہے کہ تم اج کال جیساڑی تباہی پھری ہے نا یہ حدیث مبارک سنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ہوا ہے کہ تم کس کو سمجھتے ہو کہ بڑا تاکت بار ہے بڑا زور آور ہے بڑا پہلوان ہے حسابہ اکرام لدوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دربار رسالتِ معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا باپ اور معاف قرمان دنیا میں یہ قائدہ ہے کہ کوئی کسی کو کے اوپر غالب آ جائے کوئی کسی کو گرا دے کوئی کسی کو دکیل دے تو کہا جاتا ہے یہ بڑا طاقتور ہے پہلوان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی محبت میں اس وقت میں اور آپ جھوم رہے تھے جن سے ہم اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے جن کی محبت پہ قبلہ صحابہ میں کہاں سے کہاں لے کے جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ نہیں اسے طاقتور نہیں کہا جائے گا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ طاقتور کسے کہا جائے گا آپ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ طاقتور وہ ہے کہ غصہ آئے تو گناہ پی جائے کسی کی بات بری لگے تو اشتیال میں نہ آئے بلکل تھنڈا رہے کسی جگہ اس کی زبان سے کسی قسم کے ایسے جملے نہ نکلے کسی بات تو غصہ آئے کہ جو مومن کی شان کے لائک نہیں ہے آپ علیہ السلام نے ہوا ہے اس کو کہا جائے گا طاقتور ہے میرے نزدیک وہی طاقتور ہے اور آپ علیہ السلام نے ہوا ہے جو میرے نزدیک طاقتور ہے وہی میرے رب کے نزدیک طاقتور ہے یہ ایمان کی طاقت کی بات کر رہی ہے ہو رہی ہے یہ خوبصورت تو دیکھیں کسی بھی جگہ دیکھیں یا میرے پاس روزانہ کیسی ذاتیں میاں بیوی رو رہے ہوتے ہیں کوئی راستہ دکھائیں پہلے تو بات کرتے ہیں کہ غصے میں لوگاں حافظ دیکھ لیا غصے میں غصہ آیا کہہ دیا طلاق اور بچی کہتی ہے غصے میں تھی پاغل تھی میں نے کہا مجھے طلاق دے دے وہ بھی غصے میں آیا اس نے کہا دے دی یہ غصہ ہمارے دین میں حرام ہے اس سے بچنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کی ممیانت فرمائی ہے اور یہ غصہ جو میں بات کر رہا تھا جیلوں میں لوگ بھرے ہوئے ہیں ان سے پوچھو نہ جا کے تو غالباً نبے فیصاد لوگیں کہنے ہیں غصہ آگیا سی گولی چلا چھڑی غصہ آیا سی ایک کر چھڑیا غصہ آیا سی ہو کر چھڑیا اس سے یہ وجہ ہوگی اب بھگت رہوں اور پھر خاندانی معاملات میں بھی جیسے میں نے میاں بیمی کا بتایا سکون اتمنان اور اللہ کی رضا اور دنیا میں کامیاب بھی سے وقت گزارنے کا راستہ صرف ایک ہے اتباہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غصے پہ کنٹرول کر لیں آپ کے گھر میں بھی سکون ہے آپ کے دل میں بھی اتمنان ہے اور آگے بھی آپ کی تباہ میں انعاماتی انعامات